اسلام علیکم میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ہم اپنے اس چینل پر گھنٹو کی سٹوریز کو منٹو میں دکھاتے ہیں تو آئیں شروع کرتے ہیں فلموں کی کہانیں شامن کی زبانی مووی کے سٹارٹ میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ فیچر میں اردھ بھی زندگی گزارنا کتنا مشکل ہو گیا ہے اور اب لوگ اردھ کو چھوڑ کر ایک نیو پلینٹ پر موف کر رہے ہیں جس کا نام ہے نووہ پرائم یہاں پر موفی میں ہم ایک آرمی کو دیکھتے ہیں جو کہ یومنز کو اردھ سے نووہ پرائم پر شفٹ کرنے میں ہیلپ کر رہی تھی یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یومنز سے اس پلینٹ پر شفٹ ہو رہے تھے یعنی کہ نووہ پر وہاں پر کوئی اور ایلینز بھی رہتے تھے اور وہ ایلینز یومنز سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے ان پر ڈیفرنٹ کیریچرز بھی چھوڑتے ہیں لیکن یہ کیریچر بلائنڈ ہے اور یہ کیریچرز لوگوں کا سکیری بیہیوئر ڈیٹیکٹ کر کے ان پر اٹیک کرتی ہے یعنی جو انسان ان کیریچرز سے ڈرتا تھا تو ان کو پتہ چل جاتا تھا اور اس طرح وہ کیریچرز ان انسانوں پر اٹیک کر دیتی تھی اور انہی کیریچرز کی وجہ سے یومنز اب نووہ پرائم سے ایکسٹینٹ ہونے والے تھے اس کے بعد سین کٹ ہوتا ہے اور ہمیں ایک ہزار سال بعد اسی آرمی کو دکھایا جاتا ہے اور اس آرمی نے یومنز کو بچانے کے لیے ان کیریچرز کو ختم کرنے کا ایک طریقہ بھی نکال لیا تھا اس آرمی کا کمانڈر جس کا نام سائفر ہے اس نے ان کیریچرز کو مارنے کے لیے ایک ٹیکنیک ڈونڈی اور اس کا نام گوسٹنگ رکھا اس ٹیکنیک کے اکارڈنگ وہ کیریچرز کے پاس ساتھیں اور بغیر ڈریں ان پر اٹیک کر دیتے تھے جس کی وجہ سے وہ کیریچرز ان یومنز کو ڈیٹیکٹ بھی نہیں کر پاتی تھی اور اس طرح وہ ان کیریچرز کے کمپلیٹ بلائنڈ ہونے کی وجہ سے ان کیریچرز کو مار دیا کرتے تھے اب نیکس سین میں ہمیں کچھ تین ایجرز کو دکھایا جاتا ہے جو کہ نووہ پرائم پر رینجرز بننے کی ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں اور انہی تین ایجرز میں ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کا نام تھا کیٹائے اور یہاں پر ہی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ آرمی کے کمانڈر سائفر کا بیٹا ہے جس نے ان کیریچرز ختم کرنے کے لیے ٹیکنک نکالی تھی جس کا نام تھا گوستنگ اور اسی کی وجہ سے اب اس پرینٹ پر یومنز کی لائف سیف تھی کیٹائے رینجر بننے کے لیے بہت زیادہ امپیشیس تھا کیونکہ اس کی بہن اس کو بچاتے ہوئے ان کیریچرز کا شکار بن گئی تھی اور اسی لیے وہ اب بچی ہوئی کیریچرز سے اپنی بہن کی مول کا بدلہ لینا چاہتا تھا لیکن ایویلیشن لیگ پر کیٹائے کو بتایا جاتا ہے کہ وہ ایز ارینجر سیلیکٹ نہیں ہوا کیونکہ اس کی پرفارمنس در او در ٹریننگ بہت بری تھی اور اس وجہ سے اب کیٹائے بہت زیادہ اپسٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اب ہم کیٹائے کے فادر کو دیکھتے ہیں جو کہ اب اپنے مشن سے واپس آ چکے تھے اور ڈینر کے دوران سائفر کیٹائے سے اس کی ٹریننگ کے بارے میں پوچھتا ہے اور اس بات پر کیٹائے جواب دیتا ہے کہ وہ ایز ارینجر سیلیکٹ نہیں ہوا لیکن جیسے ہی سائفر کیٹائے سے کہتا ہے کہ اسے اور محنت کرنی چاہیے تو اس بات پر کیٹائے کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ کھانا چھوڑ کر یہاں سے جانے ہی والا ہوتا ہے کہ سائفر یہاں پر کیٹائے کو روکتا ہے سائفر اپنی وائف کو اب بتاتا ہے کہ وہ اپنے اب لاسٹ مشن پر جا رہا ہے رینجرز کو ٹریننگ دینے کے لیے اس کے بعد وہ اپنی جواب سے ریٹائرمنٹ لے لے گا یہاں سائفر کی وائف سائفر کو کہتی ہے کہ تمہیں کھٹائے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہیے تاکہ وہ یہ سیکھ سکے کہ ایک رینجرز کیسے بنتے ہیں اور یہاں پری وہ سائفر کو یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ اپنی بہن کی موت کا سمدار اب تک خود کو ہی سمجھتا ہے اب نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سائفر اور کھٹائے اپنے نیکس مشن کے لیے بلکل ریڈی تھے لیکن ان کے جانے سے پہلے سائفر کے پاس ایک رینجر آتا ہے جس کی ایک ٹانگ نہیں تھی اور وہ رینجر اپنی ایک ہی ٹانگ پر کھڑے ہو کر سائفر کو سلوٹ کرتا ہے کیونکہ جنگ کے دوران سائفر نے اس کی جان بچائی تھی اور اپنے فادر کی اتنی رسپیکٹ دے کر کھٹائے کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے وہاں پر ہی ہم نوٹیس کرتے ہیں کہ کچھ رینجرز اسی کیریچر کو شپ میں لوٹ کر رہے ہیں ٹریننگ پرپس کے لیے وہ سپیشپ نوو پرائیم سے ایک نیو پلانٹ کے لیے ٹیک آف کرتی ہے اور راستے میں سائفر اپنے بیٹے کیٹائے سے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن اس پیشپ کی سیٹ عجیب ہونے کی وجہ سے کیٹائے کو نین نہیں آ رہی تھی اور کیٹائے اپنی سیٹ سے اٹھ کر شپ کے اس پارٹ میں جاتا ہے جہاں پر اس کیریچر کو رکھا گیا تھا لیکن یہاں پر ایک رینجر کیٹائے کو اس کیریچرز کے پاس جانے سے روکتا ہے لیکن وہاں پاس بیٹھا ہوا رینجرز کا گروپ اسے الاؤ کرتا ہے کہ وہ اس کیریچرز کے پاس چاہ سکتا ہے وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کیٹائے بھی اپنے فادر کی طرح بریو ہے یا نہیں جیسے ہی کیٹائے اس کیریچر کے پاس چاہتا ہے وہ کیریچر اس کا در سمیل کر لیتی ہے اور غصے سے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسی ٹائم سائفر جاگتا ہے اور نوٹیس کرتا ہے کہ شپ میں کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہے وہ اپنی ڈرنگ کی ہیپ سے شپ کی گروٹیشنل فورس کو چیک کرتا ہے اور ساتھ ہی اسے فیل ہوتا ہے کہ شپ میں کچھ نہ کچھ بند ہے اور یہاں کے ٹائے اپنی سیٹ پر بیٹھ کر اپنی بیلٹ باندھ لیتا ہے اور یہاں پر سائفر پائلٹ کے پاس جاتا ہے اور نوٹیس کرتا ہے کہ شپ ایسٹروائز شاور میں انٹر کر چکی ہے جس کی وجہ سے شپ بہت زیادہ ڈیمیج ہو گئی تھی اب وہ اپنی منزل تک بھی نہیں پہنچ سکتی تھی اور اب انہیں قریب ہی یومنز کے لیے کوئی سوٹیبل پلینٹ ڈونڈنا تھا پائلٹ کے سرچ کرنے پر انہیں قریب ہی پلینٹ ارٹھ ملتا ہے لیکن سائفر کو ارٹھ سیو نہیں لگ رہا تھا کیونکہ یومنز کے موف ہو جانے کے بعد وہ ایک ایسا پلینٹ تھا جہاں پر کچھ بھی نہیں تھا لیکن ان کے پاس کوئی اور آپشن نہ ہونے کی وجہ سے انہیں ارٹھ پر ہی لینڈ کرنا پڑتا ہے شپ ارٹھ کی طرف بہت ہی سپیڈ سے موف کر رہی تھی اور یہاں پر سائفر کٹائے کے پاس آتا ہے جو کہ بہت زیادہ پینک کر رہا تھا کیونکہ اسے اپنی بہن کے مرنے کا سین یاد آ رہا تھا یہاں سائفر اپنے بیٹے کو کام ڈاؤن کرتا ہے اور اسی دوران شپ بہت زیادہ سپیڈ میں ہونے کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے سب ہی لوگ شپ سے باہر گر جاتے ہیں اور کیونکہ کٹائے نے سیٹ بیلٹ پہنی ہوئی تھی اسی لیے وہ اپنی سیٹ پر ہی رہتا ہے اور اسی کریش لینڈنگ کے دوران کٹائے بھی بھی ہوش ہو جاتا ہے فائنلی یومنز ایک ہزار سال بعد اپنے پرانے گھر ارتھ پر آئے تھے کٹائے ہوش میں آ کر اپنے ایت گیت بہت سارے رینجرز کی دیڈ باڈیز دیکھتا ہے اور اب اس سے وہاں بھاری سائفر کی باڈی ملتی ہے اور وہ اس کی باڈی کو زور سے حق کرتا ہے لیکن کچھ دے بعد وہ بہت زیادہ شوک ہو جاتا ہے کیونکہ سائفر کو ہوش آ جاتا ہے اچھی بات تو یہ تھی کہ سائفر ابھی تک زندہ تھا لیکن بوری خبر یہ تھی کہ اس کی دونوں ٹانگیں پوری طریقے سے ٹوٹ چکی تھی یہاں سائفر کٹائے سے پوچھتا ہے کہ یہاں پر کتنے لوگ زندہ ہیں اور تب کٹائے سائفر کو بتاتا ہے کہ ہمیں چھوڑ کر یہاں پر سب مر چکے ہیں اور مزید وہ اسے بتاتا ہے کہ شپ کا وہ پارٹ جس میں اس کیریچر کو قید کیا گیا تھا وہ بھی مسنگ ہے اور سائفر کو یہاں لگتا ہے کہ شاید وہ کیریچر اس ایکسیڈن میں مر گئی ہوگی لیکن پھر بھی وہ کٹائے کو کیرفل رہنے کے لیے کہتا ہے سائفر کٹائے کو ایک کمیونیکیٹر کے بارے میں بتاتا ہے جس کا نام بیکن ہے اور وہ نوبا پرائیم پر ایمرجنسی کی صورت میں سگنل بھیجنے کے کام آتا ہے لیکن وہ لوگ یہ دیکھ کر ڈسپوائنٹ ہو جاتے ہیں کہ بیکن بری طریقے سے ٹوٹ چکا ہے اب کٹائے سائفر کو کنٹرول پینل تک لے کے جاتا ہے جو کہ لگی لی ابھی تک ور کر رہا تھا اور اس کنٹرول پینل کے تھرو سائفر دوسرے بیکن کی پوزیشن کو ڈونتا ہے جو کہ شپ کے دوسرے ایڈیا میں تھی اور وہ شپ کا پارٹ گریش لینڈنگ کے دوران اس شپ سے 100 کلومیٹر دور گیرا تھا وہ لوگ بیکن کے بغیر کسی بھی صورت گھر نہیں پہنچ سکتے تھے اور اب ہر حال میں انہیں بیکن کی ضرورت تھی اور کیونکہ سائفر کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ چکی تھی اس میشن کو کٹائے نہیں پورا کرنا تھا کٹائے کے لیے یہ سب کرنا بلکل بھی آسان نہیں تھا لیکن سائفر اسے بتاتا ہے کہ وہ کنٹرول پینل کی طرح اس کو ہر وقت گائیڈ کرتا رہے گا اور اسی کے ساتھ سائفر کی ٹائے کو انسٹرکشن دیتا ہے کہ وہ یہاں کے کیریچرز یعنی ارث کے کیریچرز سے بچ کر رہے کیونکہ ان ہزار سالوں میں وہ کیریچرز یومن کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو گئے ہوں گے اب سائفر کی ٹائے کو کچھ کمیونیکیٹرز ویپن اور کچھ کیپسولز دیتا ہے اور ان کیپسولز میں ایک ایسا فلویڈ تھا جو کہ آکسیجن کو انہینس کرتا تھا کیونکہ اس ٹائم ارث پہ آکسیجن کا لیول بہت کم تھا جس کی وجہ سے کٹائے کو سانس دینے میں بہت مشکل ہو سکتی تھی ارث کا ایٹموسفیر خراب ہونے کی وجہ سے وہ اسے انسٹرک کرتا ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ پہ رہے جو کہ گرم ہو تاکہ ارث کی ہیٹ اسے رات میں وارم اپ رکھے کٹائے کے جانے کے بعد سائفر اپنی ٹانگیں چیک کرتا ہے جو کہ بہت بری طریقے سے ٹوٹ چکی تھی اور اب بہت زیادہ درد ہونے کی وجہ سے سائفر پینکلر لیتا ہے جس کی وجہ سے اسے بہت زیادہ نید آ رہی تھی لیکن سونے سے پہلے سائفر کنٹرول پینل پر نوٹس کرتا ہے کہ کٹائے اب ایک جنگل میں پہنچ چکا ہے جہاں پر ایک کیریجر اس کی اوپر اٹیک کرنے والی تھی سائفر جلدی سے کٹائے کو ان کیریجر کے بارے میں انفارم کرتا ہے اور ان سے دور رہنے کو کہتا ہے اور اب ہمیں کٹائے کو دکھایا جاتا ہے جس کے پیچھے منکی تھا کٹائے اس منکی سے ڈر کر اس کی اوپر ایک پتھر پھینک دیتا ہے پر یہاں اب کٹائے کی اوپر منکی سے گروپ نے اٹیک کر دیا تھا لیکن کٹائے جلدی سے وہاں سے بھاگ جاتا ہے سائفر کٹائے کو کنٹرول پینل سے دائریکشن گائیڈ کر رہا تھا اور کٹائے اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ رہا تھا اور آخر کار وہ منکیز اس کی جان چھوڑی دیتے ہیں جب وہ ایک ریور میں جمپ لگاتا ہے سائفر ابھی بھی کنٹرول پینل سے کٹائے کو دیکھ رہا تھا اور کٹائے کو اب ایک انٹیڈوٹ لینے کو کہتا ہے کٹائے جیسے ہی وہ انٹیڈوٹ اپنے اندر انجائٹ کرتا ہے تو وہ بہوش ہو جاتا ہے اب کچھ دے بار سائفر کٹائے کو جگاتا ہے کیونکہ ارتھ کا ٹیمپریچر بہت دار ڈاؤن ہو رہا تھا اور اسے رات ہونے سے پہلے پہلے ارتھ کے کسی ہارٹ سپورٹ پہ پہنچنا تھا اگر وہ فریز ہو کر مرنا نہیں جاتا تھا تو دوسری طرف ہم سائفر کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی سرجری کر رہا تھا اسی دوران سائفر کو لگتا ہے کہ آپ وہ مزید زندہ نہیں رہ پائے گا اسی لیے مرنے سے پہلے وہ اپنی فیملی کی کوئی ممبریز دیکھتا ہے دوسری طرف کی ٹائے پہ کوئی اچھی کنڈیشن میں نہیں تھا کیونکہ منکی سے بچتے ہوئے اس کے دو کیپسولز ضائع ہو چکے تھے اور اگر اب اسے زندہ رہنا تھا تو اسے جلدہ سچل اپنی دیسٹینیشن پر پہنچنا تھا یہاں سائفر کی ٹائے سے اس کی کنڈیشن کے بارے میں پوچھتا ہے اور وہ اسے چھوٹ بول دیتا ہے کہ ہاں یہاں سب کچھ ٹھیک ہے نیکس سین میں رات ہو جاتی ہے اور کی ٹائے کو ہم ایک کیو میں دیکھتے ہیں اور یہاں پر کی ٹائے سائفر سے کوہسن کرتا ہے کہ آپ نے یہ ٹیکنیک گوستنگ کیسے ڈھونڈی تو یہاں سائفر اسے بتاتا ہے کہ جب وہ کہیں جا رہا تھا تو اس کے سامنے ایک کیریچر اپیئر ہوئی اور سائفر اس کیریچر کو دیکھ کر در کر وہاں ہی کھڑا ہو گیا اور وہ کیریچر سائفر کے پاس اس کے شولڈر پر آ کے عجیب طریقے سے ووائس کیریچ کرنے لگی اور اسی دوران وہ دونوں اچانک ایک ریور میں گر گئے سائفر اسے بتاتا ہے کہ ریور کے بارٹم میں وہ کیریچر بلکل اس کے اوپر تھی اور وہاں پر اس نے اپنی دیتھ کو بلکل ایکسپٹ کر لیا تھا اور اسی لیے اس کے مائنڈ سے اس وقت سارا در ختم ہو گیا جیسے ہی اس کا سارا در ختم ہوا تو وہ کیریچر اسے دیکھ نہیں پائی تو سائفر نے اسے ایزیلی مار دیا تو کٹائے کو یہاں پتا چلتا ہے کہ ٹرک صرف یہ تھی کہ اسے وہاں پر درنا نہیں تھا وہ اپنے فادر کی سٹوری سنتے سنتے وہاں پر ہی سو جاتا ہے نیکسٹ مارننگ کٹائے اپنی جرنی کانٹینیو کرتا ہے دوسری طرف سائفر کو اس کیریچر کی اپیرنس فیل ہوتی ہے نیکسٹ سین میں کٹائے ایک کیو میں ارام کر رہا ہوتا ہے اور اب وہ یہاں پر ایک میپ بناتا ہے جس کی ہیپ سے وہ ٹیل کی ڈائریکشن ڈون سکے نیکسٹ مارننگ اب کٹائے اپنی دوبارہ سے جرنی کانٹینیو کرتا ہے لیکن یہاں پر ایک برڈ اس کا پیچھا کر رہا تھا اسی دوران کٹائے کو سانس دینے میں بھی مشکل ہو رہی تھی اور اسی لیے وہ اب اپنا آخری ایک آکسیجن کیپسول لے لیتا ہے اس کے بعد کٹائے اپنی لیے ایک بورٹ بناتا ہے اور اس بورٹ پر سفر کرتے کرتے کٹائے کو نیند آ جاتی ہے اور جیسے ہی کٹائے کی آنگ کھلتی ہے تو وہ نوٹس کرتا ہے کہ اردھ کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ڈون ہو رہا ہے اور اس کے اردھ کردھ ہر چیز فریز ہو چکی ہے اور یہاں پر کٹائے سردی کی وجہ سے بھی ہوش ہو جاتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کٹائے کو ایک عجیب سی چیز اپنی طرف کھینچتی ہے جیسے ہی کٹائے کی آنگ کھلتی ہے تو وہ نوٹس کرتا ہے کہ جو برڈ اسے فالو کر رہی تھی اسی برڈ نے اس کی جان بچائی ہے لیکن کٹائے کو یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ وہ برڈ اسے بچاتے بچاتے مر چکی ہے اپنا ٹائم ویسٹ گئے پر غیر کٹائے آگے موف کرتا ہے اور آخر کار وہ شپ کی ٹیل کے پاس پہنچی جاتا ہے اور یہاں آگر وہ سب سے پہلے لیکوڈ آکسیجن کو ڈھونتا ہے اور آکسیجن لینے کے بعد وہ ٹیل کے اس چیمبر میں جاتا ہے جہاں پر ارزا کو قید کیا گیا تھا لیکن یہاں پر وہ نوٹ کرتا ہے کہ ارزا وہاں پر نہیں ہے اور اب یہاں پر کٹائے کو بیکن میں مل جاتا ہے اور یہاں پر اب وہ سائفر سے بھی کانٹیکٹ کرتا ہے کچھ ٹیکنیکل ایشیوز کی وجہ سے وہ اب سائفر کی بات نہیں سن پا رہا تھا لیکن سائفر اپنے بیٹے کو زندہ جان کر بہت زیادہ خوش تھا کٹائے اب بیکن کی ہیلپ سے ریسکیو ٹیم سے کانٹیکٹ کرتا ہے لیکن ایٹموسفیر کی وجہ سے بیکن ورک نہیں کر رہا تھا اسی دوران ہم نوٹس کرتے ہیں کہ کٹائے کو ایک والکینو نظر آتا ہے تو کٹائے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اس والکینو کے قریب جا کے اس بیکن کو یوز کرے گا لیکن اس سے پہلے وہاں پر وہ کیریچر آ جاتی ہے کٹائے اس سے بچ کر بھاگ رہا تھا لیکن وہ کیریچر کانٹینیوز تھی اس کے پیچھے تھی کیونکہ وہ کیریچر 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 کو کھانے ہی والی ہوتی ہے تو کٹائے پانی میں جمپ لگا لیتا ہے تو اس طرح وہ اس کیریچر سے کچھ دیر کے لیے بچ جاتا ہے تو پانی سے اوپر ماؤنٹین تک وہ ریور کے تھو ہی پہنچ جاتا ہے دوسری طرف ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سائفر اپنی انجریز کی وجہ سے بھی ہوش ہو چکا ہے اور کٹائے بھی اس کیریچر سے ڈر رہا تھا جیسے ہی وہ کیریچر اس کے قریب آتی ہے تو کٹائے کو اپنے فادر کے وہ ورڈز یاد آتے ہیں تو جیسے ہی کٹائے اپنی دیت کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو اس کے اندر سے بھی سارا ڈر ختم ہو جاتا ہے تو ایسے وہ کیریچر اسے بھی ڈھون نہیں پاتی اور اب وہ اس کیریچر کو مارنے کے قابل ہو جاتا ہے وہ اس کیریچر کو مار کے اپنا بیکن یوز کرتا ہے اور نووہ پرائم پر ریسکیو سگنلز پہنچ جاتا ہے اور اب مووی کے لاسٹ سین میں کٹائے ایک ریسکیو شپ میں ہے اور ہر کوئی اسے وہاں پر اپریشیٹ کر رہا ہے اور دوسری طرف سائفر بھی اسی ریسکیو ٹیم میں ایک بیٹ پر لیٹا ہوا ہے اور اسے اس کی انجریز کے لیے ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور جیسے ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا اس کے پاس آیا ہے تو وہ رینجرز کی ہیلپ لے کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے بیٹے کو سلوٹ کرتا ہے اور یہاں پر ہی سائفر اور کٹائے ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں اور یہی دکھاتے ہوئے یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے اگر ویڈیو پر سند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری کوئی بھی نیو آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی اور اپکمنگ ویڈیو کونسی مووی پر ہونے چاہیے تینکیو